ملکس کچن ملکس کچھیں اس کے لئے ہمیں چاہیے لسن چاہیے ادھرک چاہیے اور یہ ہم نے لی ہے گرین چلز یہ میں نے لی ہے کوئی پندرہ سے سونا ان کو میں نے کاٹ لیا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے لیمون یہ ہاف کپ لیمون کا جوس ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے سالٹ یہ میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون ریڈ پیپر ہے یہ 1 ٹی سپون ہے بلیک پیپر اوپشنل ہے یہ 1 ٹی سپون ہے یہ پیسا ہوا زیرہ ہے 2 ٹی سپون اور چاہٹ مسالہ 1 ٹی سپون اب ہم سب سے پہلے جو ہے ان چلز کو اور ادھرک لسن کو جو ہے میلا کے گرینڈ کر لیں گے تو چلیے میں ان کو گرینڈ کرتے ہوں مرچوں کو جو ہے اتھرک لسن کے ساتھ جو ہے وہ بلینڈ کر لیا اچھی طرح سے اب ہم جو ہے اس کی میرینیشن ریڈی کریں گے اس کو ہم اس بول میں لال دیں گے اب ہم اس میں جو ہے یہ جو ہم نے لیمن جوس نکالاوا تھا اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے یہ اوائل میں آپ کو بتانا بھول گی تھی پہلے یہ بھی ہم اس میں ٹوٹے پسپون شامل کریں گے اور یہ جتنے ہم نے مسالے رکھے ہوئے تھے ان کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہری مرچیں چونکہ بہت تیز ہوتی ہیں اس لئے میں نے گلوز پہن لیا ہے ہم میرے ہاتھ بہت زیادہ جلتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ان لیکس کو جو کے ٹرم سکس ہیں جن کو میں نے آلریڈی جو ہے وہ کٹ بھی لگائے گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اس سے کٹس لگا کے رکھیں گے تاکہ مسالہ ان کے اندر اچھی طرح تک چرا جائے اندر تک اچھی طرح اب ہم ان کو اس میں میرینیٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اوور نائٹ رکھیں گے اگر آپ کے پاس تائم نہیں ہے آپ کا جلدی بنانے کا مون ہے تو آپ اس کو صبح رکھیں لیکن اٹ لیسٹ جو ہے آپ اس کو ٹو آرز کے لیے جو ہے وہ میرینیٹ ضرور کیجئے مطلب ہم نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے اس کو کبر کر کے ہم اوور نائٹ ڈرگ دیں گے اور اس کو نیکس جو ہے وہ اوون میں جو ہے وہ ہم اس کو بیک کریں گے ویرز دیکھیں یہ میں نے ان کو اوور نائٹ جو ہے میرینیٹ کیا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم نے اس کو میرینیٹ کیا ہے یہ اوور نائٹ پڑھا رہا ہے اب اس میں مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے رچ بس گیا ہے اب ہم جو ہے اس کو بیکنگ ڈش میں لگائیں گے بیکنگ ڈش کو ہم پہلے تھوڑا سا گریز کر لیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اس کے نیچے جو ہے وہ چپ کے نہیں اس کو آپ نے کم از کم جو ہے وہ اوور نائٹ جو ہے وہ میرینیٹ کر کے رکھنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس سپوسٹ ٹائم نہیں ہے آپ کو جندی ہے تو آپ کو اس کو کم از کم جو ہے وہ دو گھنٹ میں لیے لازمی اس کو میرینیٹ کیجئے گا کیونکہ جتنا یہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی اس کا ذائقہ اچھا آئے گا اب ہم اس کو بیکنگ ڈش میں رکھ دیتے ہیں ہم نے اس کے اندر بھی آلڑی آئل جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے لیکن وہ ہم نے بہت زیادہ نہیں صدادہ اور اس میں آپ کو اور آئل ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آئیے اسی آئل میں ہی جو ہے وہ آپ کا بہت اچھا سا جو ہے اوپر سے کرسپ ہو جائے گا چکن آپ کا جب ریڈی ہو جائے گا تو اس مسالے کو ہم پھنکیں گے نہیں بلکہ اس کو بھی ہم اسی میں شامل کر دیں گے پھنکہ جب یہ بیک ہوگا اور پکے گا تو یہ آٹومیٹکلی اس کا پانی اوپوریٹ ہو جائے گا تو آئیے اب ہم اس کو جو ہے اوون میں رکھتے ہیں اوون کو میں نے آلڑی آن کیا ہوا ہے 350 ڈکری سیٹی گیٹس پہ اب ہم جو ہے چکن کو اس اوون میں رکھ دیں گے اس کو ہم رکھیں گے 45 میلٹس کے لیے یا آپ دیکھ لی جائے گا کہ جب تک یہ اوپر سے براؤن ہو جائے اور بیچ بیچ میں جو ہے وہ ہم اس کو اس کی سائٹ چینج کر لیں گے جو ہے 45 میلٹس میں ہم کوئی اس سے ریڈی ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار ایک گھنٹہ بھی لگی جاتا ہے تو آپ دیکھ لی جائے گا جب اوپر سے یہ براؤن ہو جائے گا تو پھر یہ ریڈی ہو جاتا ہے بس اب ہم اس کو بکھنے کے لیے رکھ دیکھیں دیکھیں میوئرز یہ ابھی اس کو 20 سے 25 ہو گیا پکتے ہوئے اب میں جو ہے ان کو لیکس کو فلپ کر دوں گی یہ دیکھیں اتنی اچھی ریڈی ہو رہی ہے یہ فلپ کرنا اس سے ضروری ہے تاکہ یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے پک جائے تاکہ اس میں بلکل بھی کوئی گھڑ نہ رہے یہ دیکھیں یہ میں نے ان سب کو جو ہے کو ایک دفعہ فلپ کر دیا ہے اور اب میں ان کو واپس جو ہے وہ اووین میں رکھ دوں گی دیکھیں میوئرز یہ کتنی اچھی لیڈز جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہیں ان کے اوپر کتنا اچھا کلر آ گیا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں یہ بیک ہونے سے ان کے اوپر اتنا اچھا کلر آ گیا ہے اوائل آل ریڈی شامل تھا اس میں اب میں اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں دیکھیں میوئرز کتنی اچھی اور مزے کی جو ہے لیکس ریڈی ہو گئی ہیں ان کی بہت اچھی سمیل آ رہی ہے یہ ڈائیٹ والوں کے لیے بہت اچھی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ فرائز کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جو ہے وہ انجوائی کر سکتے ہیں جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں وہ بریڈ کو اور چپس کو سکپ کر سکتے ہیں صرف لیکس لے سکتے ہیں کیونکہ ان میں آپ نے دیکھا میں نے بہت کم آئل یوز کیا ہے کھانے میں یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں آپ کو ریسپی اچھے لگی ہو پسند آئے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی